بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نصنعین وهو خیل المعین صل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ الرحمن 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 الرحیم القافیم سے کتاب و توحید کے زمن میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی ہم نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا تھا کہ کتاب توحید کے بابل ثانی یعنی اطلاق القول بئنہو شیئن اس کی حدیث نمبر چھے جو کہ ایک تولانی حدیث تھی اس کے وسط یا اختتام کی طرف ہم پہنچے تھے اس کو ہم متعلیہ کر رہے تھے جس میں ایک سائل امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے سوال کی اوپر دکت کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے جواب کی اوپر بھی انتہائی دکت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جواب امیق فلسفی مباحث کی اوپر مشتمل ہے حتی کہ بعض استلاحات ایسی استعمال کی گئی ہیں جیسے کیفیت کا ہونا ہے یا حاتہ کا ہونا ہے یا اسی طریقے سے ماہیت کا ہونا ہے یا ماعیت کا ہونا ہے یہ کلمات سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن غور و فکر کریں گے تو یہ امور ہمیں واضح ہمارے لئے ہوتے چلے جائیں گے ہم یہ گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جہاں تنظیح ضروری ہے ہمارے لئے کہ اسے مخلوق سے نقائص اور تمام عیوب اللہ سے پاک اور منزہ ہم قرار دیں اور تشبیح سے بھی پاک کرنا ضروری ہے یعنی جو مکتب تشبیح ہے وہ بھی باطل ہے جو مکتب تنظیح ہے وہ بھی باطل ہے حق ان کے درمیان ہے جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی اپنے حدیث سے اسے متعلق کیا تھا ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ کئی احادیث تھی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفات سے متصف کرنا ضروری ہے جیسے کہ نیجو بلاغا، الکافی، قرار الحکم، کتاب التوحید شیخ صدوق متعدد ایسی احادیث تھی مثلا داخلن فی الاشیاء لا کشیئن داخلن فی شیئن وہ چیزوں میں داخل ہے لیکن اس طرح نہیں کہ اشیاء جس طرح چیزوں میں داخل ہوتی ہے اس لیے یہ صفت ثابت کرنا ضروری ہے اللہ کے لیے لیکن اس طرح سے نہیں کہ ایک شیئ جس طرح سے کسی شیئ میں داخل ہے یہ باطل نظریہ وَخَارِجُن مِنَ الْأَشْيَاهُ وہ اشیاء سے خارج بھی ہے لیکن لَا كَشَئِئِن خَارِجٍ مِنْهَا یَمِنْ شَئِئِنْ لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے ایک شیئ دوسری شیئ سے خارج ہوتی ہے یہ تشبیحی جو تفکرات ہیں اس کی شدت سے نفی کی گئی ہے یا کتاب الاحتجاج وَبِحَارِ میں یہ روایت موجود ہے وَمَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ اس کی معرفت حاصل کرنا ہی اس کی توحید ہے وحدانیت کا اقرار ہے وَتَوْحِيدُهُ تَمْيِزُهُ مِنْ خَلْقِهِن اور توحید کیا ہے اس کی مخلوق سے اس کو جدہ ثابت کیا جائے اللہ کی مخلوق اللہ سے جدہ ہے البتہ یہ جدائی کا معنی کیا ہے وَحُکْمُ تَمْحِيدِ بَيْنُونَتُ وَصِفَاتٍ لَا بَيْنُونَتُ وَعُزْلَتِن کہ یہ جو جدائیہ ہے ہمارے پاس یہ صفت میں بینونت ہے نہ یہ کہ اصلا کوئی ربط اور تعلق ہے نہیں بینونت تو عزلت نہیں عزل ہوتا ہے گوشہ نشین ہو جانا یا ایک طرف ہو جانا بلکل مخلوق سے جدہ اس طور پر نہیں ہے لیکن اگر آپ مخلوق سے تعلق بھی قائم کرتے ہیں تو اس معنی میں تعلق نہیں ہے یعنی اتحاد اور حلول کے معنی میں نہیں ہے یہ بعض گمراہ کن صوفیہ کا نظریہ تھا کہ وہ حلول کی قائل ہوتے تھے یا بعض گمراہ کن ایسے صوفیہ تھے جو اتحاد کی قائل ہوتے تھے البتہ وحدت الوجود کا نظریہ اس سے جدہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے مورد میں پڑھیں گے بعض ایسے افراد ہیں ہمارے معاشرے میں حوزہ علمیہ کے اندر کہ ان علماء نے وحدت الوجود کی اسطلاح کو صحیح مطالعہ نہیں کیا اتحاد کا جو باطل اور منحرف نظریہ اسی کو انہوں نے قرار دے دیا وحدت الوجود یہ تشریح بھی اس طور پر درست نہیں ہے سائل نے آکے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ جب اللہ سبحانو تعالی کی بات کرتے ہیں تو آیا آپ اس کی معارفت کی بات کرتے ہیں یا نہیں آپ جس کی معارفت حاصل کرتے ہیں اس کا تو تصور کرتے ہیں جس کا تصور کرتے ہیں وہ آپ کی ذہنی خلقت اور مخلوق ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تعطیل کا نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ اصلاح اللہ کی معارفت حاصل کی ہی نہیں جا سکتی اس جملے میں بھی فرق ہے اور پہلے بھی یہ فرق آپ کی خنمن میں ذکر ہوا ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی کی معارفت کنہ معارفت حاصلی کی جا سکتی اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی معارفت حاصل نہ کرنے کا جو نظریہ یہ باطل ہے کنہ معارفت یعنی تمام حقیقت الہی کا کوئی ادراک کر لے کسی ذات کے لئے بھی ممکن نہیں حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیم اتھار علیہ وسلم کیونکہ اللہ سبحانو تعالی کی ذات لا محدود ہے لا محدود کو محدود کاملہ نہیں گھیر سکتا لیکن اللہ تعالی کی سب سے قریب بندے اور جنہیں اللہ سبحانو تعالی نے سب سے زیادہ عنایت فرمائی ہیں چیزیں یا ولایت عنایت فرمائی ہیں مقام اور مرتبہ عنایت فرمائی ہیں وہ وہی محمد وعالی محمد علیہ السلام ہے یہ تو کنہ معارفت کے اعتبار سے ہوگا ہے کنہ معارفت حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی ذرفیت اور استعداد کے مطابق اصلاً معارفت حاصل ہی نہیں کر سکتا نہیں معارفت لازمی طور بھی حاصل کر سکتا اگر معارفت حاصل نہ ہو تو یہ قرار کیسے کرے گا اعتقاد کیسے قائم کرے گا اس لئے جب آپ یہ کہیں کہ اللہ کی معارفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اوپر اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اعتقاد ایک نوع علم ہے البتہ علم کی عالی صورت ہے جو نفس سے انسان کے جدہ نہیں ہوتی تو اے ہے تو اس کی حقیقت ایک علم کی صورت میں ہی اس لئے معارفت کا حاصل کرنا ضروری ہے اس کا جواب اب گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ ہم ان کلمات کے ذریعے سے در حقیقت معانہ کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے لئے صفات کو ثابت کرتے ہیں اور اسی معانہ میں ثابت کرتے ہیں جو ان الفاظ کا معانہ بن رہا ہے لیکن انسان اپنی ذہنی طور پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ ایک تصویر کشی کرے وہ تصویر کشی جو اس کے ذہن میں اُبھرتی ہے وہ اللہ نہیں ہے اللہ تعالی خارج میں ایک حقیقت ہے ایک ذات ہے ایک شئی ہے ایک وجود ہے لہذا ہمارے ذہن میں جو تصور بھی اُبرے گا وہ غیر اللہ ہے لیکن ہم بعض ایسے مفاہیم جامع ہیں ان جامع مفاہیم کے ذریعے سے ذاتِ باری تعالی کی ذاتِ باری تعالی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں فہم اس کا حاصل کرتے ہیں اس لئے ہم اللہ کے لئے وہ جو معانہ ہمارے ذہن میں ہے وہ معانہ اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں وہ معانہ جب ہمارے ذہن میں اُبرتا ہے تو ہمارے ذہن میں اُس کی حدود قائم ہو جاتی ہیں یہ جو حدود قائم ہوتی ہیں یہ ہمارا نقص ہے ہماری طرف سے عیب ہے وَإِلَّا جب آپ اس معانہ کو اللہ سبحان و تعالی کی طرف نسبت دیں گے تو اللہ تعالی کی ذات کسی حد میں مقید نہیں ہے یہ نکتہ آپ کو تقرار کے ساتھ زبان سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی ہستی ایک موجزانہ واقعاً ہستی ہے اگر اسی مطلب کو آپ فلسفیانہ طریقے سے سمجھنا چاہیں تو آپ کے لئے بہت ساری دشواریاں پیش آ جائیں گی لیکن انہوں نے نمی طلع جملات کے ذریعے سے سوال جواب کی صورت میں ہمیں ایک ایسا اسلوب دے دیا اور ایک ایسا بہترین مختصر طور پہ انہوں نے ایک معانہ کو عبارت میں ڈھال کے پیش کیا ہے کہ آپ اگر اس عبارت کو ذہن نشین کریں آپ کے لئے بیان آسان ہو جائے گا واللہ یہ بیان آسان نہیں ہے مثلا یہ ہمارے ذہن کی مجبوری ہے کہ ہمارا ذہن جب ایک معانہ کو لیتا ہے تو کیونکہ ہم خود وجود محدود وجود ہیں تو ہماری ہر شئے حد بندی کے دائرے میں آ جاتی ہے تو اس لئے جب ہم قدرت کا ایک مفہوم لیتے ہیں تو اس کا معانہ جیسے ہی ہے ہمارے ذہن میں آئے گا وہ معانہ اپنے طور پہ ایک حد پیدا کر لے گا ایک صورت پیدا بعض اوقات کر لیتا ہے شکل پیدا کر لیتا ہے وہ قلعہ ہیں کہ جو اسے کلی مرتبے کی اوپر پہنچا کے اس کا ایک جامع معانہ مد نظر رکھتے ہیں اور یہی جامع معانہ ہمارے لئے پیش نظر ہے کیونکہ جب آپ ایک جامع معانہ پیش نظر رکھتے ہیں تو آپ پھر اس کی کوئی حد بندی معین نہیں کرتے آپ اس کے ایک معانہ کو فقط بیان کرتے ہیں بغیر کسی قیوت کے بغیر کسی اطراف کے جب آپ اطراف مثلا آپ عموماً دیکھیں کہ آپ کسی شئے کو حص کرتے ہیں تو حص کرنے کے بعد آپ کے وجود میں اس کے ایک مختلف قسم کی ساتھ صورتیں بن جاتی ہیں مثلا آپ نے باہر نکلے دن کے ٹائم آپ نے ایک گاڑی دیکھی لال رنگ کی گاڑی دیکھی اب جیسے آپ گاڑی دیکھیں گے آپ کے ذہن میں دن کا بھی تصور آئے گا جگہ کا بھی تصور آئے گا گاڑی کا بھی تصور آئے گا اور بیٹھے ہوئے بندے کا بھی تصور آئے گا ایسا ہے یا نہیں لیکن آپ کا فوکس کس کی اوپر تھا گاڑی پہ لیکن اس کے باوجود چار نہ چار کئی چیزیں آپ کی کیا آ رہی ہیں ذہن میں منتقل ہو رہی ہیں تو یہ ذہن کا ہمارے ایک مسئلہ ہے کہ ذہن اسی طریقے سے معلومات حاصل کرتا ہے اب جب ہم قدرت ہے علم ہے وجود ہے شئی ہے اب اللہ تعالی کا ہم نے معلومات اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ایک معارفت کا یا معارف کا ایک پہلو لینا ہے معلومات اس کی لینی ہے تو ہمارے ذہن چار نہ چار اطراف کی چیزوں سے ایک تصویر کشی کر دیتا ہے یہ جو تصویر کشی ہے یہ کیا ہے ہمارے نفس کی مخلوق ہے اللہ تعالی نہیں ہے ایک تو ذہنوں میں سما ہی نہیں سکتا کوئی بھی کائنات کی چیز جو خارج میں موجود ہے ہمارے نفس اور ذہن سے باہر موجود ہے وہ ہمارے اندر منتقل اصلاً ہو نہیں سکتی بہعنی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس لیے ہمارے پاس معانا منتقل ہوتا ہے لیکن اس معانا کی وجہ سے ہم اس شئے کو جان لیتے ہیں اس سے ویسا بڑھتا ہو کرتے ہیں ہمارے اندر وہ تحرک پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں لہذا یہ ہمارے پاس وہ جواب آیا امام علیہ السلام کا جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے اس بیان کے ذریعے سے اللہ کے لیے وہ جو کلی معانا ہے تو معانا کو ترقی دینا ضروری ہے اس کو جزی دنیا سے نکال کے اس کو شکل و صورت اور حدود بندی سے نکال کے ایک جامع معانا کلی معانا تک پہنچانا ضروری ہے پھر اس معانا کو اللہ کے لیے ثابت کرو اب جب آپ اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو جو جملہ بھی آپ لے کے آ جائیں گے اس جملے سے ذہن کوئی نہ کوئی ایک حد بندی ایجاد کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں جو معانا بھی ہے جب آپ اس کو ایک جامع وسی معانا کے مرحلے کی اوپر پہنچاتے ہیں اور پھر اس معانا کو کسی ہستی کے لیے کسی ذات کے لیے کسی وجود کے لیے نسبت دیتے ہیں ثابت کرتے ہیں تو جو جملہ بھی آپ ادا کریں گے اس جملے سے کیا ہوگا ہمارا ذہن ایک حد بندی ایجاد کر لے گا تو یہ جو حد بندی ہمارا ذہن ایجاد کر رہا ہے آپ اس سے منظہ کریں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ میرے اپنے نفس کی ایجاد ہے یعنی کلام کی مجبوری ہے کہ کلام ایسا نہیں ہم لاسکتے کہ اس کلام کے ذریعے سے حق کے مطلب ہو بہو جیسا کی ایک حقیقت ہے ویسا کاملاً بیان ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ اس معانا کو جتنا ظاہر کلام سے کیا جا سکتا ہے ویسا ظاہر کر دے اور اس اعتبار سے سب سے اچھا بیان قرآن کریم کا اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا ہے یعنی امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ بیان فرمایا کہ تم اس کے ذریعے سے کیا کرو معانا کو ثابت کرو ساری توجہ کس کی پر رکھو کہ میں معانا اللہ کے لئے یہ ثابت کروں علم کا معانا قدرت کا معانا لیکن الفاظ بولنے کی وجہ سے جو ایک حد بندی ہو جاتی ہے ذہن کوئی صورت بنا لیتا ہے ذہن کوئی سی شبے کا شکار ہو جاتا ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہے اس کے بعد آگے کی طرف ہم چلتے ہیں اور امام علیہ السلام اگلے حصے میں فرماتے ہیں کہ فَقَالَ لَهُ سَائِلِ سائل نے پہلے سوال کیا فَقَدْ حَدَتَّهُ اِذَا أَثْبَتَّهُ جُودَهُ جب آپ نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا تو اللہ کی حد بندی کر دی جب آپ نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا تو کیا کر دیا اللہ سبحانہ تعالی کی حد بندی کر دی قال ابو عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لَمْ أَحُدَّهُ میں نے اللہ تعالی کی حد بندی نہیں کی وَلَكِنِّي أَثْبَتُهُ لیکن میں نے اس کے لیے اس معنی کو ثابت کیا ہے اِذْ لَمْ يَكُن بَيْنَ النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ مَنْزِلَةٌ کیونکہ نفی اور اس بات کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے صحیح ہے نفی اور اس بات کے درمیان کوئی اور ایسی شئے موجود نہیں ہے یعنی آپ شئے کو جب معنی عمومی کے ذریعے سے اس بات کرتا تو یہاں پہ حد بندی نہیں ہوتی یہ مطلب اصل میں غور و فکر کا محتاج ہے اہم طور پہ افراد کے لیے یہ مباحث اس لیے دائرے فکر سے باہر اسے محسوس ہوتی ہیں کہ بہت سارے مراحل فکری تیہ نہیں ہوئے ہوتے لیکن اگر انسان غور و فکر کرے اسے یہ بات سمجھ جانے لگ جائے گی مثلاً کون سے مراحل فکری تیہ نہیں ہوتے اسے اپنے عالم ذہن کی معلومات وسیع پہ مانے پہ نہیں ہیں کیسے مجھ تک ایک مطلب پہنچتا ہے کیسے ایک تصور بھڑتا ہے کیسے اس تصور کے ساتھ اس کے جو متعلقات ہیں جو اس کے ساتھ اطرافی اشیاء ہیں وہ بھی ہمراہ اس تصور کے میرے ذہن میں آ جاتی ہیں جیسے آپ نے ایک چیز دیکھی دن کے ٹائم تو زمانہ بھی آیا دن تھا روشنی تھی جگہ کا تصور مکان کا تصور بھی آیا اس کے کچھ اپنی ذاتی خصوصیات بھی ذہن میں آئیں یہ ساری چیزیں مل کے ایک شئے کو جزی بناتی ہیں ایک شئے کو مشخص کرتی ہیں اگر آپ یہ ساری کی ساری اطراف کی چیزیں ہٹا دیں تو وہ مفہوم ایک جامعیت پیدا کرتا ہے البتہ یہ ابن سینہ کی تشریح کے مطابق ہے آپ اس جگہ پہ مختصر طور پہ غور کریں پہلی چیز اپنے ذہن میں بار بار اس بات کو ابھارے عالم ذہن معنی سے تعلق رکھتا ہے عالم خارج حقیقی وجودات سے تعلق رکھتا ہے جب عالم ذہن معنی سے تعلق رکھتا ہے تو حقیقی وجود اور معنی وہ ایک جیسے ہیں بھی اور نہیں بھی یعنی بے عینی جو حقیقت موجود ہے اسی کی معلومات منتقل ہوئی ہیں لیکن اس حقیقت کے آثار ہیں اس حقیقت کی صفات ہیں اس حقیقت کے افعال ہیں وہ حقیقت خود خارج میں ایک وجود رکھتی ہے وہ بے عینی کی منتقل نہیں ہو سکتی بزنگر باہر جسم ہے تو عالم معنی عالم ذہن وہ تو مجرد ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرد دنیا میں بھی مادہ ہو یہ ممکن نہیں ہے صحیح ہے مجرد دنیا میں بھی مادہ ہو اس کی اوپر آپ تھوڑا تفکر کریں مثلا میرے سامنے یہ کتاب پڑیوی ہے یا میز پڑیوی ہے اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں حواظ کے ذریعے سے اس کا علم حاصل کرتا ہوں جب اس کا علم میں نے حاصل کیا تو اسی کا علم میرے پاس منتقل ہوا کسی اور شائع کا نہیں لیکن کیا یہ چیز بھی میرے اندر منتقل ہو گئی کیوں نہیں منتقل ہو سکتی کیا چیز نہیں ہے نہیں نہیں ذرفیت کی بات نہیں ہم دقت کریں کیونکہ یہ جو چیز میرے سامنے پڑیوی ہے یہ مادی ہے اس کا وزن ہے اس کا کیا نام ہے لمبائی چڑائی گہرائی ہے اس کے ذرات ہیں مادی شائع ہے اس کا جسم ہے اور جو میرے پاس علم جہاں منتقل ہو رہا ہے وہ کونسی دنیا ہے وہ مادی ہے یا غیر مادی ہے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ کے خیالات ہیں تصورات ہیں آپ کے علم ہیں وہ مادی جہان ہے یا غیر مادی جہان ہے مادی جہان ہوتا تو اس کا وزن ہونا چاہیے تھا خود غور اگر اسے غور نہیں کریں گے تو کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پیدا ہے نا نیوٹن کے تین لاست تھے آج کل آئی کیو ٹیسٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ اس کا ذہن اتنا چلتا ہے یا نہیں کہ بات سمجھ سکے گا یا نہیں پوری دنیا میں ہر ادارے نے آئی کیو ٹیسٹ ٹکھا ہوئے ہیں ہمارے ہاں ادھر بڑی لو لیول کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے ہوزے کے لیے کہ وہ ایک چوتھی پانچوی کلاس کا بچہ بھی کر لیتا ہے لیکن بقیہ جگہوں پہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے وہ منٹر لیول چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہے تو یہ والی چیزیں بھی اسی طرح سے بہت سادہ ہیں کوئی ایسی پہچیدہ چیز نہیں آئی ہے کہ میرے ذہن کے اندر تو کتابوں کا بوجھ کوئی نہیں ہے باہر میں اٹھا اٹھا کے تھک جاتوں کتابیں کیونکہ آپ جتنا علم آپ اپنی باتیں ہی اگر ایک دن کی بات لکھنے لگ جائیں تو کتنی جلدے بن جائیں گی کتاب کی چند جلدے بن جائیں گی صرف چوبیس گھنٹے کی آپ اپنی گفتگو لکھیں لیکن وہ گفتگو جب سینے میں محفوظ ہے تو کوئی آؤ اس کا بوجھ ہے اس کا بوجھ نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ عالم معنی آپ کے وجود میں وہ ایک جدا چیز ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس خارج میں اشیعہ چیزیں ہیں وجودات ہیں وہ ایک جدا ہیں ہاں اب یہاں پہ آپ کہیں گے میرا نفس و میری معلومات بھی مجرد ہیں تو اندر جو شعیبی پائی جاتی ہے ہر شعیبی پائی جاتی ہے ہر شعیبی کا ایک مجرد وجود تو ہے مجرد کا مجرد سے تعلق ہو سکتا ہے ارواح کا ارواح سے تعلق ہو سکتا ہے نفس کا نفس سے تعلق ہو سکتا ہے زباد کا ذات سے تعلق ہو سکتا ہے لیکن تعلق مادی نہیں ہوگا تعلق مادی ممکن نہیں ہے اور پھر اس میں ڈیپٹ آتی ہے ترکیب کا اگلا مرحلہ ترکیب کا آ جاتا ہے جو کہ حدیث کا دقیق ترین پہلو ہے ہم اس کو تیزی سے چلیں گے کیونکہ یہ فلسفیانہ کل گفتگو ہے اور اگلی حدیث پہ وارد ہوں گے ایک انشاءاللہ تعالی آگے کی کسی حدیث کے زمن میں اس کی طرف دوبارہ لوٹ کے آئیں گے لیکن یہ جو آپ کی خدمت میں کلیات ذکر کیے جا رہے ہیں توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ان کی بہت اہمیت ہے اگر ہم ایک کورس کو ڈیویلپ کرنا چاہیں تحریر کرنا چاہیں ایک کورس کہ جو احادیث مبارکہ کی اساس کی اوپر لکھا جائے تو ہم اس جگہ پہ اس جیت اس طرح سے ترتیب لکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم ثابت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس کے آثار کی وجہ سے افعال کی وجہ سے عامال کی وجہ سے اس کی ذات کو ثابت کریں گے روایات میں اس کا بیان کسرت سے ہے اس کو آپ ایک نوع پہ برہانے انی بھی کہہ سکتے ہیں ایک نوع کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی خلقت کے ذریعے سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں البتہ اسے برہان کہنا اس طور پہ مناسب نہیں ہے کہ برہان کا تعلق ہوتا ہے نظری چیزوں سے یہ بدیہی اور واضحات میں سے سب سے واضح تر چیزوں سے تعلق ہے لیکن صرف ایک تشبیح کی خاطر میں نے آپ کی خدمان میں ذکر کیا کہ آپ مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ ایک اور اگلا درست بنائیں گے کہ عالم ذہن انسان کا اور عالم خارج ان میں جدائی ہے خارج میں چیزیں مثلاً اگر اندر نہیں آ جائیں گے خارج میں اگر ایک مجرد وجود ہے چاہے وہ جناب جبریل علیہ السلام ہوں چاہے وہ یعنی فرشتے ہوں چاہے انسانی ارواح ہوں یا کوئی اور وجود ہو مجرد جو غیر مادی ہے وہ میرے اندر نہیں سما جائے گا وہ میرے اندر سماے گا نہیں کیونکہ اس کا اپنا ایک وجود ہے میرے وجود کا اپنا ایک احاطہ ہے صحیح یعنی اس طرح نہیں کہ دو سیارے آپ پس بھی جا کے ٹکرا گئے اور پھر ایک ہو گئے اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہر ایک اپنا ایک وجود اور اس وجود کی حدود ہے وہ اس حدود میں زندگی بسر کرے گا ان کا تعلق ہے یعنی تعلق ہوتا ہے لیکن وہ تعلقات تعلقات مادی ہرگز نہیں ہیں جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہاں عالم ذہن اور میرے نفس کی اپنی حدود ہیں اور میرے نفس خارج اور دیگر وجودات ہیں ان کی اپنی حدود ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی اگرچہ اس نے ہر شئی کا احاطہ کیا ہوا ہے ذاتاً و علماً و قدرتاً ہر شئی کا کیونکہ یہ تینوں تعبیر روایات اہل بیعت علیہ السلام میں آئی ہیں اور احاطہ ہرگز مادی نہیں ہے ہرگز مادی احاطہ نہیں ہے ہم تو احاطہ کرتے ہیں احاطہ کا سن کے مادی تصور آیا ہے وہ مادی تصورات وہ میرے اپنے نفس کی ایجاد ہے لیکن وہ جو اصلی معنی احاطہ کا ہے وہ اللہ کے لئے ثابت کرنا پڑے گا اس کی پر آپ احادیث سابقہ دروس میں تفصیلی طور پر سن چکے ہیں پس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس سے آپ یہ نتیجہ لیں گے کہ کم سے کم ہمیں اس بات کا یقین ہے اللہ تعالی کی ذات وہ میرے نفس کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی بھی چیز میرے نفس کے اندر جب منتقل نہیں ہو رہی تو اللہ کی ذات کیسے میرے اندر منتقل ہو جائے گی اس لئے اندر اللہ میں جو بھی معنی رکھوں جو بھی اعتقاد رکھوں جیسے میں اعتقاد مخلف چیزوں کا رکھتا ہوں تو جب ان کا اعتقاد رکھتا ہوں کہ اعتقاد رکھنے کے وجہ سے وہ چیزیں بے عین ہی اپنے وجود کے ساتھ میں اندر منتقل نہیں ہوتے اس کا علم منتقل ہوگا اس کی محبت میرے ساتھ ایک وابستگی پیدا کر لے گی دیگر چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالی کسی کے اندر اس طریقے سے داخل نہیں ہے کہ وہ جگہ اس کے لئے خالی ہو جائے خارج میں اور وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے اس لئے اب آپ عالم معنی کی طرف آئیں عالم معنی میں آپ جو تصور اللہ سبحانہ و تعالی کیلئے کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات اس سے جدا ہے جدا ہے یا نہیں وجہ کیا ہے کیونکہ وہ معنی میرے نفس کی ملکیت ہے میرے نفس کے اندر پایا جاتا ہے وہ معنی اور اللہ تعالی کی ذات میرے نفس اس اعتبار سے جدا ہے ہاں وہ تعلق ہے اتصال ہے ربط ہے لیکن اس کی تشریح الگ ہے مثلا قرآن نے لقاء کا بیان کی ہے لقاء اللہ اللہ سے ملاقات ہے روایات اہل بیعت اللہ مسلم نے بیان کی اللہ تعالی سے تعلق ہے اللہ تعالی سے ربط ہے لیکن اس لقاء اور ربط کی یا احاطے کی تشریح ہم جدا طور پہ کریں گے لیکن اس زگہ پہ ہمیں کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو معنی بھی میرے وجود میں ابرے گا وہ معنی اللہ نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا وہ اللہ ہو وجہ کیا ہے جو معنی میرے نفس میں ابرے گا وہ میرے نفس کی ملکیت ہے وہ میرے نفس کا ایک ملکیت ہے میرے نفس کے پاس ہے وہ معنی اور اللہ سبحانہ وتعالی نفس میں کسی کے منتقل ہو کے اس کا جز کبھی نہیں بن سکتا میرے پاس جو معنی ہے وہ ایک ترکیب کی صورت میں میرے نفس کے ساتھ بلکل اسی طرح سے جیسے پانی کی خلقت جو مادی خلقت ہے وہ ہیڈروجن اور آکسیجن کے ساتھ ترکیب کی عالم میں ہے اسی طرح میرے نفس کا علم سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے میرا نفس اس سے مرکب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو کسی شئے سے مرکب نہیں ہے حضر آپ نے ملاحظہ کیا کہ ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہزہان میں منتقل نہیں ہو سکتا اس کو ہمیں دقت سے لینا چاہیے اور اس کی اوپر زیادہ گفتگو بھی کرنی چاہیے کیونکہ جب یہ اسے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پتہ نہیں خارج میں ہے یا نہیں یا یہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے وجود کے اندر اچھا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو میرا ذہن بتا رہا ہے یا وہ اس طریقے سے فلاں ہے فوراں ذہن ایک تصویر کشی کرتا ہے اب آپ نے جب یہ مان لیا بس خارج میں جتنی وجودات ہیں ان کی معلومات کا ہمارے پاس سب سے بہترین طریقے کار کیا ان سے ارتباط کا علمی رابطہ ہے اب رابطے کی بات آ جائے گی جب میری ذات جدہ جب آپ یہ مان گئے کہ جدائی ہے اشیاء میں جدائی ہے تو اشیاء میں تعلق بھی تو ہے اب آپ تعلق کی طرف آئے اس لیے اہل بیعت اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں زیادہ تر احادیث کیوں جدائی کیوں پر مشتمل ہیں کیونکہ انسانی چاہیں فوراً ایک تصویر کشی مادی شروع کر دیتا ہے اس لیے پہلا سٹیپ یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ تصور ابھاروں کے جدہ ہیں اس لیے غرض کیا کہ اگر آپ توحید کا نساب بنانا چاہے احادیث مبارکہ سے تو آپ دوسرا یا تیسرا چپٹر کیا بنائیں گے کہ اللہ تعالی اور انسانی نفس جدہ ہے اس لیے نفس کے اندر جو برپا ہوتا ہے اللہ تعالی اس سے جدہ ہے کیوں کیوں کہ انسانی نفس اور انسانی جسم کیا ہے اللہ سے جدہ ہے جب اللہ تعالی سے جدہ ہے انسانی نفس اور انسانی جسم تو وہ جو کچھ نفس کے اندر برپا ہو رہا ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی سے جدہ ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا کم سے کام وہ جو میرے نفس کے اندر برپا ہے وہ کیا اللہ تعالی ہرگز نہیں ہے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر اگلے محلے میں آتے ہیں کہ بلاخر اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہے یا نہیں کیونکہ مادی تعلق تو نہیں ہے حلول کا تعلق نہیں ہو سکتا اتحاد کا تعلق نہیں ہو سکتا مادی اشیاء کا لا کشیئن داخل فی شیئن اور اسی طریقے سے لا کشیئن خارج من شیئن ہر دو صورت باطل ہیں نہ وہ اشیاء میں دیگر اشیاء کی طرح داخل ہے اور نہ دیگر اشیاء کی طرح ایک شیئن سے خارج ہے یہ والا نکتہ وقت کے ساتھ سمجھائے گا کہ آپ ایک دفعہ داخل بھی کہہ رہے ہیں اور ایک دفعہ خارج بھی کہہ رہے ہیں بے اگ وقت کیسے یہ دو صفات آپ ثابت کرتے ہیں یہ متضاد صفات کے اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اعلی بھی ہے اور دنو بھی ہے قریب بھی ہے بعید بھی ہے قریب بھی ہے یہ معنی کیسے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ بالکل یہ متضاد ہیں جو قریب ہے وہ بارید نہیں ہوتا جو بارید ہو وہ قریب نہیں ہوتا جو عالی ہو وہ دانی نہیں ہوتا اور جو دانی ہو وہ عالی نہیں ہوتا اسی طریقے سے بقیہ بھی یہ امور ہے کہ جو داخل ہو وہ خارج نہیں ہوتا جو خارج ہو وہ داخل نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو متصل ہو وہ منفصل نہیں ہوتا جو منفصل ہو وہ متصل نہیں ہوتا آپ کہیں گے یہ کیسے آپ متضاد صفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ثابت کر رہے ہیں یہ آستہ آستہ ہمارے لیے قابل فہم ہوگا لیکن یہ ولا سٹپ ہمارے لیے فراموش نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس کی اوپر اسرار ہے کہ یہ حدیث کا ہمارے پاس مورد چپٹر ختم ہو رہا ہے اس چپٹر سے ہم نے ایک استفادہ کرنا ہے اور وہ استفادہ یہ ہے کہ یہ ہم جاننے کے کائنات میں جو وجودات ہیں چاہے وہ مادی وجودات ہوں یا غیر مادی وجودات ہوں ان کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے یا وجودات مادی ہے یا غیر مادی غیر مادی کو کیا کہتے ہیں مجرد مجرد کہتے ہیں یہ غیر مادی کو مجرد کہتے ہیں مجرد آستہ آستہ آپ کے لیے آشکار ہوتا چلا جائے گا کلمہ چاہے مخلوقات یا وجودات اس کائنات میں مادی ہوں یا غیر مادی ہوں ہر وجود دوسرے وجود سے جدا ہے ہر وجود دوسرے وجود سے جدا ہے اس انوان سے میں اگر اپنے نفس کی بات کروں کہ میرا نفس اور جسم جو ترقیب رکھتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا ہے جدا ہے پھر جب جدا ہے تو اب میرے نفس کے اندر کسی بھی وجود کے بارے میں جو بھی ابرے گا وہ میرے نفس کی ملکیت ہے وہ میرے نفس کے ساتھ مختص ہے وہ میرے نفس کے ساتھ ترقیب پائے ہوئے ہے وہ باہر والی چیز اس سے جدا ہے یا نہیں جدا ہے لہذا یہاں پہ امام علیہ السلام نے یہی اشارہ فرمایا کہ جب تم عالمِ معنی میں کسی چیز کو ثابت کرتے ہو بخلاف الاشیاء اللہ تعالی تمام اشیاء کی خلاف ہے حتی جو تم تصور اور تواہم کرتے ہو اس کے بھی اللہ تعالی کیا ہے برخلاف ہے کیونکہ وہ عالمِ ذہن میں آپ نے ایک سوچ ہے عالمِ ذہن میں ایک معرفت حاصل کیا ایک معنی حاصل کیا یہ بات جب آپ کے لئے کلیر ہوگی تو چوتھرہ ہمارے پاس ایک چپٹر بننا چاہیے توحیدی مباحث کا اللہ تعالی سے ربط ہے یا نہیں کیونکہ وجودات کا ایک دوسرے سے ربط بھی تو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر وجود کی اپنی خدود ہے اپنی ذات ہے اور اس ذات کے اندر جو کچھ برپا ہو رہا ہے وہ اگلی ذات سے جدا ہے لیکن اگلی ذات سے رابطہ ہے یا نہیں وہ رابطہ ہوتا ہے چوتھا جو ہمارے چپٹر آئے گا جب آپ نے یہ بات جان لی کہ میرے نفس میں معرفت الہی کے انوان سے جو کچھ برپا ہو جائے وہ حق ہو یا باطل ہو جو کچھ بھی برپا ہو جائے وہ کیا ہے اللہ تعالی سے جدا ہے وہ عالم معنی ہے وہ میرے نفس کے علم اور معلومات میرے نفس کی ملکیت ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی علم اور معلومات نہیں ہے خارج میں وہ ایک حقیقت ہے ایک ذات ہے ایک وجود ہے میں نے معلومات اس وجود کی حاصل کی ہیں درست ہے جب یہ بات آپ کے لیے روشن ہو گئی اب آئین تعلق کیسے قائم ہوتا ہے یہاں پہ ارس کرتے ہیں کہ تعلقات اس طریقے سے ہوتے ہیں ایک تعلق علمی ہوتا ہے شیعہ کا مثلا میں ادھر کتاب دیکھتا ہوں تو کتاب میرے اندر منتقل نہیں ہوتی اس کی جلد ہے صفحہ ہے لکھائی ہے یہ اگر میرے میدے میں چلی جائے تو انسان زندہ نہیں رہے گا اور اگر یہ بھی آئین اٹھ کے اندر چلی جائے اور مادی ہی رہے تو نفس بہاری ہو جائے گا کہا جائے کہ بستر سے اٹھو وہ ویسے ہی نہیں اٹھے گا کہ اگر کتابیں اندر زیادہ پڑی ہیں تو اس لیے ہو نہیں سکتا کہ یہ بے آئین ہی منتقل ہو جائے لیکن علمی رابطہ میرا قائم ہوا یا نہیں پس پہلا رابطہ کیا ہے تعلق علمی ہم قائم کرتے ہیں ابھی تعلق کے حصی چھوڑ دیں مادی تعلق مادی اشیاء سے ہی ہو سکتا ہے ہم مادی اشیاء سے تعلق ہٹا گئے مثلا میرے میرے سے تعلق جسمانی لمس کا ہو گیا آنک سے نظر کا تعلق کان سے سننے کا تعلق یہ والے ابھی تعلقات تر کرنے آئیں آپ اس کی اوپر علمی ایک تعلق ہوتا یا نہیں علمی تعلق ہوتا ہے اسی طریقے سے قلب محبت کا تعلق ہوتا یا نہیں محبت کے تعلق ہونے سے بچہ غائب تو نہیں ہو جاتا ماں کی روح کے اندر آئیے ہیں ورنہ تو بچے نے شور مچانا ہے کہ مجھ سے محبت ہی نہ کریں کیوں میری زندگی چھین لی مجھ سے وہ اپنی جگہ بھی قائم ہے لیکن شدید تعلق ہے اس شدید تعلق کی وجہ سے قرار نہیں آتا یعنی علمی تعلق بڑا ایک توجب آور ہے وہ اپنے آثار سے پتہ لگتا ہے کہ تعلق ہے اور اس تعلق کی خوبی یہ ہے کہ یہ تعلق تعلق کے مادی نہیں ہے یہ تعلق منزہ تعلق ہے اس تعلق کے قائم کرنے کا درس خود آیات روایات اہل بیعت علیہ السلام نے دیا کہ یہ تعلق علمی قائم کرو پس اللہ تعالی کی ذات خارج میں موجود ہے ہمارا احاطہ کیا ہوئے ہے ذاتن علمن قدرتن لیکن اس کے ساتھ ہمارا تعلق کونسا قائم ہوگا تعلق علمی تعلق جسمی قائم نہیں ہو سکتا دوسرا کونسا ہوگا تعلق محبت تعلق محبت قائم ہو سکتا ہے یہ خالص تعلقات میں سے ہیں ایک تعلق ان کے آثار ان دونوں کے آثار کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تعلق اطاعت اطاعت کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے البتہ اطاعت کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ علم اور محبت کے زمن میں ہی آ جاتا ہے یعنی یہ ان کے اثرات کی وجہ سے ہے لیکن ایک داجب آور تعلق ہے اس کی تشریح ابھی نہیں کی جا سکتی وہ ہے وجودی تعلق وہ کونسا تعلق ہے وجودی تعلق جو وجودی تعلق ہے یا شہودی تعلق آپ کہہ لیں وجودی تعلق ہے شہودی تعلق ہے یہ تعلق تھوڑا قابل بیان بھی ہے اور گہری تاثیر رکھتا ہے گہری جو شدی تاثیر رکھتا ہے وجود بھی مادی نہیں ہے اچھا وجود حقیقت ہے اور وجود کی اوپر پھر عرفانے اور حکمانے بہت کثیر لکھا ہے ادھر آکے متقلمین اور ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے متقلمین محدثین علمی تعلق کا بیان کرتے ہیں کہ ہے قلبی تعلق یعنی محبت کا تعلق ہے مشہدے کا تعلق ہے شہود کا تعلق اس انوان سے کہ قلب مشہدہ کرے ہے لیکن وجودی تعلق قائم ہو جائے اس کی اوپر وہ قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ وحدت الوجود کا جو نظریہ یہ باطل نظریہ کیونکہ وجودی تعلق میں وحدت الوجود کا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کی تشریح آپ دروس عرفانی میں دیکھیں گے جو عرفانے بیان کیا ہے لیکن یہاں تک آپ کی بات ثابت ہوئی کہ جو خارج میں اشیاء ہیں ہم اگر مادی اشیاء کو نظر انداز کریں تو جتنی بھی اشیاء ہیں ہم ان سے کیا تعلق رکھتے ہیں یا علمی تعلق ہے یا محبت کا تعلق ہے یا نفرت کا تعلق ہے یا ایک وجودی تعلق ہے شہودی تعلق ہے اب یہاں پہ یہ بات ثابت ہوگی اس لئے امام معصوم نے کہا کہ آپ اپنے وجود میں اُبھرنے والے معنی کو اللہ کے لئے ثابت کریں آپ سنجھائیں کہ اللہ کے لئے تاکہ آپ اپنے وجود میں اللہ کے سامنے اس کی معرفت حاصل کر سکے مثلا ایک شیئر گرم ہے اس کی میں معلومات حاصل کرتا ہوں تو میں سلوک بھی تو ویسے ہی اس کے ساتھ کروں گا لیکن اگر اس کا میرا معلومات کا تعلق نہ جڑے تو میں اس سے ویسا سلوک کر سکوں گا اسی طرح رب العالمین ہے اگر اس کی ہمارے سا پاس معلومات فراہم نہیں ہوتی کسی بھی درجے کی تو پھر ہم اللہ تعالی سے کیسے وہ رابطہ قائم بندگی کا کر سکتے ہیں جو مطلوب ہے ہماری ذات کے لئے ورنہ اللہ تو غنی حمید ہے اسے تو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے یہ بھی اس کا کرم ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمارے لئے اللہ سبحانو تعالی نے یہ دروازہ کھولا کہ ہم اس باپ سے اس کی رحمتوں کو اور اس کی ذات کی معارفت اپنی حد تک حاصل کر سکیں وائلہ اس کی ذات کی معارفت عقلوں کی بس سے باہر ہے اور حواظ کے دائرے سے خارج ہے اصلا ممکن نہیں ہے یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوگا یعنی اس کو میں اسی نکتے کو اس لئے پانچوہ جو نکتہ ہے ہمارے پاس یا چپٹر بنا لے احادیث کو اسی طریقے سے مجموع احادیث کو لے کے آئے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معارفت اہل بیت علیہ السلام نے بہت بہترین اور آشکار طریقے سے پیش کی ہے آپ فلسفہ پڑھنا شروع کر دیں کہ دس سال بعد آپ کے لئے ممکن ہے کوئی چیز چمکے ذہن میں اور کچھ معارفت کے دریچے کھلیں لیکن یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام فوراں شبہات کو برطرف کرتے ہیں دیکھو یہ جملہ جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ یہ شبہ نہ تمہارے ذہن میں پیدا ہو جائے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ والا تم شبہ نہ لے کے آ جانا اس سے اپنے ذواب کو باہر کرو اب یہاں پہ آپ جب اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ عالم ذہن یعنی ہمارے نفس کی دنیا الگ ہے ذاتِ باری تعالی الگ ہے لیکن علمی تعلق ہے محبت یا قلبی اور مشاہدے کا تعلق ہے یا ایک وجودی تعلق بے انوانے عرفہ اور حکمہ اگر مان لے بلفرد ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ علمی تعلق نہ ہوتا تو ہم اللہ تعالی کی بندگی انجام دے سکتے اصلاً نہ بندگی انجام دے سکتے نہ حمد کر سکتے نہ شکر ادا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس لئے اللہ سبحانہ تعالی نے فطرتاً ہمارے اندر پہلے یہ علم رکھا ہے نہ کہ میں نے حواز کے ذریعے سے حاصل کی ہے حص تو اللہ تعالی کو نہیں پا سکتی حص کے ذریعے سے نہیں معلوم ہو سکتا لہذا آپ یہاں پہ سوال اٹھائیں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ علمی تعلق اللہ تعالی سے قائم کرنا چاہیے جسے آپ معرفت کا نام دیتے ہیں اعتقاد کا نام دیتے ہیں تو میں حص تو اللہ کو نہیں کر سکتا تو پھر میں کیسے معلومات اس کی حاصل کروں تو کیا آپ کے ذہن میں آئے گا مجھے یہاں پہ تو آپ ہر چیز کی معلومات کیسے حاصل کر رہے ہیں حواز کے ذریعے سے مان رہے ہیں کہ باہر کا وجود الگ ہے اور میرے اندر اس کی حقیقی معلومات اس کی صحیح اکاسی کر رہی ہیں لیکن میں خود دیکھ رہا ہوں کہ یہ باہر کی معلومات اس واسطے سے یا توسط سے یا اس ذریعے سے میرے اندر منتقل ہوئی ہے اور میرے اندر معلومات میری ملکیت ہیں باہر کی جو وجود ہے وہ میری معلومات کے دائرے سے خارج ہے جدا ہے لیکن سوال پیدا ہوگا اللہ کی معلومات کیسے حاصل کریں گے کیا آپ کا ذہن کہتا ہے کیونکہ حواز سے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے پھر پھر کیسے اس کی معلومات ملیں گی کیسے علمی تعلق اللہ کے بارے میں پیدا کریں گے یا نہیں پیدا کر سکتے بعض چیزوں کے بارے میں اگر ہم گائی کی طرح بن جائیں عیب نہیں ہیں گائی ہوتی نا کھاتی رہتی آس پاس خبر نہیں ہوتی تو اگر ہماری مثال اس کی طرح سے ہو جائے تو عیب نہیں ہے اسے جو بھی بتا دیا جائے وہ کیا ہے سر ہلا کے گھنٹی بجا دیتی ہیں لیکن بعض ایسی حساس چیزیں ہیں کہ اگر اس کی معلومات نہیں ہیں تو ہمارے انسانی مرحلے کی زندگی شروع نہیں ہوگی اندر سے ہیوانی مرحلے کی اوپر ہیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت اس حد تک حاصل کرے وہ اپنی استعداد کو بڑھا سکتا ہے زہمت اور مہنت کر کے اور فرصت اس کے پاس فقط یہ دنیا کی زندگی ہے اس لئے دنیا کی زندگی میں سب سے اہم ترین کام معرفت الہی ہے معرفت نبوت اللہ کی معرفت کے لئے معرفت امام اللہ کی معرفت کے لئے حکومت اسلامی سیاسی نظام اجتماعی نظام اجتماعی مسائل سب چیزیں معرفت الہی کے لئے ہیں معرفت الہی آسل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے کیا جا یہ سوال آپ کے ذہن میں خود بھرنا چاہیے تھا اس نے بھی اصل میں یہی سوال کیا آپ نے تو اپنے ذہن میں حد بندی کر دی اس نے کیونکہ آپ جو بھی لے کے آئیں گے معلومات کیونکہ حواظ کی نفعی امام پہلے کر چکے ہیں لیکن یہ والی بات میں آپ کے سامنے دوارد ہو رہا رہا ہوں آپ تو اپنی زندگی میں ہر چیز کی معلومات حص کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو حص ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ حص سے حاصل کرتے ہیں حص کے بعد اقلی محلے پہ پہنچاتے ہیں ایسا ہے یا نہیں حص سے معلومات حاصل کی مثلا آپ نے دیکھا دن بھی ہے اور رات بھی ہے یہ جب معلومات پہنچ گئی ہیں آپ کے پاس تو اب آپ نے ادھر سے ایک اقلی معلومات اٹھائی کہ دو متضاد چیزیں آپس میں قابل جم نہیں ہیں اگرچہ دونوں وجود رکھتی ہیں لیکن قابل جم نہیں ہے یہ جو اقلی ذابطہ آپ نے اٹھایا ہے اگر حص نہیں ہے یا آپ تک خبریں نہ پہنچائی ہوتی ہیں تو یہ اقلی ذابطہ کہاں سے ایجاد کرتے ہیں اور کہاں سے یہ اقلی معنی لیتے ہیں لہٰذا حص پہ اختتام ہے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کریں گے پھر جا کے اقلی مرحلے تک آپ نے اسے پہنچانا ہے یعنی علم کے مرحلے ہیں علم حصی ہے علم خیالی ہے علم عقلی ہے تو علم حصی ہوگا تو علم خیالی ہوگا علم خیالی ہوگا تو علم عقلی آئے گا تو اللہ تعالیٰ تو حواظ کی دنیا سے باہر ہے اللہ تعالیٰ تو خیال کی دنیا سے باہر ہے عقل کی دنیا سے باہر ہے آپ کیسے معلومات حاصل کریں گے تو کیا جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کیونکہ بلاخر معلومات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں حاصل گئے اسی طرح فرشتوں کی معلومات ہیں جنت کے دوزخ کی سارے چیزوں کی معلومات اسی طریقے سے ہیں وہ جب غیر مادی ہیں حصی نہیں کر سکتے ہیں جب مادی حصی نہیں کر سکتے ہیں معلومات کیسے آئیں آپ کہیں گے پہلا ہمارے پاس معلومات کا ذریعہ ان چیزوں کے بارے میں بالخصوص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں وہ فطرت ہے خلق ہم جب ہوئے تو عجین آٹے کی طرح گن دیں ہیں معلومات یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں وہ کیاں معلومات فطرت اندرون سے ہمارے وہ معلومات اٹھتی ہے نہ بیرون سے لینی ہے بقیہ سب چیزوں کی معلومات بیرون سے اندر آئے گی لیکن توحید کی معلومات اندرون سے باہر آئے گی حقیقت یہ ہے فطرت کے انوان سے یہ معلومات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں ہیں اس لئے اپنے اندر جسے آپ کہتے ہیں آیات انفسی آیات انفسی پہ غور کریں آپ دوسرا ہمارے پاس دوسرا معلومات کا ذریعہ آپ دیکھیں کیا ہے دوسرا معلومات کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق یا اللہ کی آیات کی اوپر غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچیں آپ ہر شئے کو آیت کے اعتبار سے دیکھیں اور آیت کو آئینے کی مانند قرار دیں یہ آپ کے پاس دوسرا طریقہ کار ہے علمی طور پر تیسرا طریقہ کار ہمارے پاس وحی ہے وحی وحی نے آکے بتایا ہم نے مان لیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نہ بتاتا ہمیں پتا لگتا نہ پتا لگتا وحی بہت بڑا ذریعہ بہت بڑا ذریعہ اس نے آکے ہمارے سارے کے سارے شبہات دور کیے وحی نے آکے ہمارے افکار کی اصلاح کی یہ سارے جو وحی کی اساس پر معلومات کھڑی ہیں حتی کہ امام معصوم کی معلومات وحی سے تعلق پیدا کرتی ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے معادن و رسالہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو علم عنایت فرمائے وہ آگے اہل بیت علیہ وسلم یعنی امام معصوم کو عنایت فرمائے اس لئے یہ وحی کی ایک معلومات بن جاتی ہیں فاضح یہ بات پس تیسرا ہمارے پاس وسیطرین منبع کیا ہے توحید کا وحی ہے چوتھا ہمارے پاس ایک طریقے کار آتا ہے اور وہ ہے کہ مکاشفات کے ذریعے سے الہام کے ذریعے سے الہام کا ہونا انسان پر اس کی بھی روایات نے ہی بات بیان کی ہے البتہ یہ انسان کے تسکی نفس کی اوپر موقوف ہے اور یہ بھی اندرون سے تعلق رکھتا ہے بس بیرون سے دو طریقے ہمارے پاس وحی ہے اور خلقت پہ غور و فکر ہے درست یعنی اللہ تعالی کی صفات اور اس کے افعال و اسماع و افعال کی اوپر غور و فکر ہے ذات پر غور و فکر نہیں کر سکتے ذات ہمارے لئے حجاب در حجاب میں ہے اگرچہ ظاہر ہے کمزوری ہماری طرف سے ہے یا وہ کمزوری کیا ہے کہ گناہوں کی خطرناک ترین چادر اور حجاب ہمارے اوپر پڑے میں نہیں دیکھ پا رہے یا نظری کمزور ہے استعداد ہی کم ہے ضعیف اتنے ہیں کہ اصلاحاں چمکتے سورج کو نہیں دیکھ سکتے ضعف کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لئے حجاب میں و اللہ ہوا الظاہر صحیح ہے پہلے باطن نہیں ہے پہلے کیا ہے ہوا الظاہر والباطن جیسے آخر پہلے اول ہے پھر آخر ہوا الظاہر ہوا الباطن والظاہر نہیں آتا ہوا الظاہر والباطن لیکن کیوں ہمیں ظاہر دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ہماری روح کی آنکھیں ہمارے قلب کے مشاہدہ قلبی ہو سکتا ہے مشاہدہ قلبی کے لئے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے وہ آلودہ ہے غفلتوں سے وہ آلودہ ہے فسخ و فجور سے بالخصوص غفلت جسے آج کے دور میں گناہ شمار نہیں کیا جا سکتا اور قرآن نے عظیم ترین گناہ شمار کی عظیم ترین جس نے اللہ کے ذکر سے غفلت دکھائی اللہ اسے نابینا اٹھائے گا سورہ تہا کی آیات ہیں یہ وہ کہے گا کہ پروردگار دنیا میں تو میں دیکھتا تھا مجھے کیوں تو انہیں اندہ اٹھایا تو کیا جواب آئے گا کہ قضاء لکھا اسی طریقے سے ہماری آیات تجھ تک پہنچی اور تو نے انہیں بھولا دیا پس یہ جو بھولانا ہے غفلت ہے یہ کیا ہے پردہ ہے یہ گناہ ہے ہم گناہ سمجھتے ہیں یہ ترک نماز ہو گئے یا دیگر گناہ ہو گئے ان سب گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ کیا ہے غفلت ہے غفلت غفلت کے پردے ہیں اس لیے نہیں دکھائی دیتا یا کیوں نہیں دکھائی دیتا نظر کمزور ہے اندر استعداد نہیں ہے اگر یہ پہاڑوں کی اوپر ہوتا نازل قرآن لا رآئیتہو خاشعن متصدعا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ ہو جاتا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی اوپر نازل ہوا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نہیں اس لیے تجلی جب چمکی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو پہاڑ کیا ہو گیا ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گیا لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس کے لیے کیا چاہیے استعداد چاہیے قوت چاہیے طاقت چاہیے اس سے قوت معنوی مراد ہے قوت روحانی مراد ہے یہ ہمارے پاس ایک چپٹر مکمل ہو گیا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے علمی رابطہ ہو سکتا ہے اور علمی رابطے کے قیام کے لیے ہمیں فطرت کو جگانے کی ضرورت ہے وحی سے ارتباط کی ضرورت ہے خلقت کی اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے اور ایک مشاہد قلبی کے لیے تسکیہ نفس کی ضرورت ہے یعنی الہامی طور پر اللہ تعالیٰ انعائد فرمائے گا دو اس میں سے اندرونی ہیں اور دو بیرونی ہیں جو دو بیرونی ہیں وہ وحی کی طرف سے پیغام ہمیں ملنا ہے اور دوسرا کیا ہے خلقت پر غور و فکر کر کے پہنچنا ہے ان دو کو قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا ان دو عمر کو دوسرے جو دو اندرونی ہیں اسے بھی قرآن نے فطرت کے انوان سے بیان کیا البتہ فطرت پر کسیر آیات نہیں ہیں روایات بہت زیادہ ہیں آیات ہمیں پاس محدود ہیں اور دوسرا کیا ہے الہام الہام بھی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے وجود کی گہرائی میں ہمارے نفس کی گہرائی میں معلومات قرار دیتا ہے اب اس کے اسباب کیا بنتے ہیں یہ الگ کی رہے ہیں اب آئیں آخری جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خارش میں ذات باری تعالی ہے اس کی کیا ذات کے اعتبار سے آپ دیکھیں اس لئے امام علیہ السلام نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو معانی ثابت کرو جب معانی ثابت کرو گے تو جو جملہ بولے گا وہ ایک حد بندی بھی تمہارے ذہن میں لے کے آئے گا ایسا ہے یا نہیں وہ حد بندی بھی لے کے آئے گا مسئلہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے آپ کا ذہن کہے گا کہ اچھا پہلے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ شدید العقاب وہ تو عذاب اور عقاب بھی دیتا ہے تو جب عذاب اور عقاب کا دروازہ کھلے گا تو رحمت کا بند ہو جائے گا یہاں پہ کیسے جم کریں گے آگ اور پانی تو نہیں جم ہوتی صحیح ہے پیٹرول پانی جم ہوکے آگ بنا دیتا ہے آگ اور پانی تو نہیں جم ہوتا تو کیسے آپ جم ہوتا ہے یہ ذہن عجیب و غریب تصورات پیدا کرے گا آپ کہیں گے جتنے پیٹرول پانی آگ اس طرح کے مثالیں پیدا ہو رہی ہیں یہ میرے ذہن کی ایجاد ہے میرا ان آیات سے مقصود یہ تھا کہ رحمت کا ایک معنی ہے اور وہ جو جامع معنی میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کروں کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کی صفت سے اور اس معنی سے کیا ہے متصف ہے یہ میں نے ثابت کرنا ہے اور میرے وجود میں اس سے ثابت ہونا چاہیے ہاں وہ سارے کے ساری گتھیاں سلج جائیں وہ جو الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں ہمارے اپنے تصورات کی وجہ سے کہ ہم مجبور ہیں کہ مادی چونکہ تصور ساری عمر کیا ہے جملے بولتے ہیں تو وہ جملے فوراں ہی حد بندی کر دیتے ہیں تو یہاں پہ منزہ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے آپ اللہ تعالیٰ کے اسکار میں دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ ذکر پڑھتے ہیں نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو وہ اللہ اکبر ہے یا الحمدللہ ہے یا سبحان اللہ ہے کون سا ہے زیادہ غور کریں آپ نماز میں سبحان اللہ زیادہ ہے یا اللہ اکبر زیادہ ہے سبحان اللہ ہمارے پاس کثیر ہے یا قرآن کریم میں اللہ اکبر زیادہ ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں کی اپنی قیمت ہے اللہ اکبر بھی یہی ہے اکبر من ایو صفحہ کہ بزرگتر ہے کہ کوئی اس کے لئے صفت کو ثابت کر سکے جو اس کے صفت کا حق بنتا ہے ہم اس معنی کی حد تک تو تصور ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو محدود خلقت ہے اس محدود خلقت میں حمد الہی کا ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم اس محدود سی خلقت کے دوران حمد کا تصور کر کے ثابت کر رہے ہیں جبکہ بقیہ ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے بہرحال یہ تینوں کی تینوں اہم ترین اسکار ہیں سبحان اللہ خالصتاً تنظیح کو ثابت کرتا ہے اور اللہ اکبر ایک اور مرحلے کی تنظیح کو ثابت کرتا ہے جو ذات باری تعالی سے تعلق رکھتی ہے اور الحمد جو ہے وہ بھی ایک نوع تنظیح صفت کو بھی ثابت کرتی ہے تنظیح کو بھی لیے ہوئے ہیں کیونکہ حمد کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں اس کے ساتھ مختص ہیں غیر اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہیں اس لئے ثانوی طور پر ادھر بھی تنظیح کا تصور آ جاتا ہے یہاں پہ اب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو خارج میں اللہ کی ذات ہے وہ کیا ہے ذات وہ ذات باری تعالی کے بارے میں آخر میں فَقَالَ لَهُ سَائِلْ فَلَهُ اِنِّيَتٌ وَمَائِيَتٌ مائیتٌ وہی مائیتٌ ہے مائیتٌ جسے آپ فلسفہ اسلامی میں مائیت کہتے ہیں اسی قیدر مائیت کا کیا اللہ تعالی کی اس ذات کے لئے انیت ہے انیت یعنی خود ذات ایک وجود رکھتی ہو اور مائیت یعنی حقیقت وہ ذات ایک حقیقت رکھتی ہو خارج میں امام علیہ السلام نے فرمائے نعم اس لئے اب آپ خود سوچے جو ہم نے بیان کیا اللہ تعالی خارج میں نوز بلہ ٹانگیں رکھتا ہے تصور ہی نہیں آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا آپ یہ احادیث پڑھیں تو تصور نہیں پیدا ہوگا احادیث نہ پڑھیں پھر تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے آپ کہیں گے پھر آنکھیں ہوں گی اب کتنی آنکھیں ہوں گی اس طرح کے جیسے ابن تیمیہ کی توحید اسی طرح کی ملی جلیتا ہے توحید ہے اس کی وہ خدا کو ممبر سے اتار بھی دیتا ہے پھر کسی جگہ پہ جسم سے آری قرار دے دے گا پھر کسی جگہ پہ جسم قرار دے دے گا عجیب و غریب اس کی توحید ہے لہذا یہاں پہ آپ غور کریں اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی کتاب قرار دے سکتے ہیں کوئی بادل قرار دے سکتے ہیں کوئی ہوا قرار دے کچھ بھی نہیں قرار دے سکتے کیونکہ اس کی اپنی ذات حقیقت رکھتی ہے اور اس حقیقت نے تمام حقائق کا احاطہ کیاوئے اور احاطہ مادلی نہیں ہے یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انیتن ومائیتن پھر آگے امام فرماتے ہیں اور یہ کاملاً سو فیصد فلسفی ایک ذابطہ ہے لا يثبت الشیع شیع کو ثابت نہیں کیا جا سکتا آپ وجود شیع کو خارج میں شیع کو ثابت نہیں کر سکتے اللہ بے انیتن ومائیتن سوائے انیت اور مائیت کے اب ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے فیلحال دروس میں کہ وجود اور مائیت میں اختلاف کو بیان کیا جائے اگر کوئی زیادہ اس حوالے سے رغبت رکھتا ہے تو فلسفہ اسلامی کو بالخضوص بدعات الحکمہ کو آغاز سے پڑھے آغاز میں اخکام وجود کی پر ملصدہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی سہر حاصل بہت کیا اور علامت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو پیرو دیا تسبیح دانوں کی طرح دروس کو پیرویا ہے کہ ایک درس کے بعد دوسرا درس اور دوسرے درس کے بعد تیسرا درس آگے والا پچھلے درس کو کاملاً کھول دیتا ہے اور پچھلے درس آگے والی بحث کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے میں مدد دیتا ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو انیت اور مائیت کا پتہ لگیں گا بہرحال ہم آگے نیچے دیکھتے ہیں چلو ذات تو اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو گئی انیت اور مائیت اللہ کی مائیت اسی کی ذات ہے اس کی ذات وہی مائیت ہے بقیہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ادھر صرف یہ جملہ ذہن نشین رکھیں بقیہ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے علاوہ ماں سواللہ جو بھی ذات ہے وہ وجود اور مائیت سے مرکب ہے وہ کس سے مرکب ہے وجود اور مائیت سے مرکب ہے جو بھی ذات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین ذات نہیں ہے ان کے بعد امیر الممنین علیہ الصلاة والسلام و آئیم اتھار علیہ السلام سے افضل ترین ذات نہیں ہے انبیاء علیہ السلام و رسول علیہ السلام سے افضل ترین ذات نہیں ہے یہ ساری کی ساری زواد کیا ہیں وجود اور مائیت سے مرکب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی واحد ذات ہے جو بسیط کل الاشیاء ہے ہر شئے سے وہ بسیط ہے مرقب کوئی ترکیب نہیں پائی جاتی اس کی ماہیت اسی کا وجود اور وجود وہی اس کی ماہیت ہے اس کی کسی قسم وہ وجود اور ماہیت سے مرقب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے ادھر ماہیت بے معنی وہ ماہیت نہیں ہے جو ممکن الوجود میں پائی جاتی ہے واضح یہ بات بس اتنا یہ جملہ آپ نے اگر سمجھنا ہے فلسفہ اسلامی آپ کو حتمن پڑنا پڑے گا آگے پھر بیان کرتے ہیں جب ذات متحقیق ہو جائے تو ذواد کی کچھ صفات ہوتی ہیں کچھ کیفیات ہوتی ہیں کچھ آثار ہوتے ہیں ایسا ہوتا یا نہیں مثلا آپ پہ غصہ اور غزب تاری ہوتا یا نہیں اب یہ جب غصہ اور غزب تاری ہوگی ہے ذات کی پر زائد ایک چیز آئی یا نہیں آئی زائد چیز آگئی پھر وہ آتی اور پھر چلی جاتی ہے گویا کہ آپ اس میں اختیار رکھتے تھے آئی یا نہ آئے بعض وقت اجازت کے بغیر آ جاتی ہے بعض وقت ارادے سے آتی ہے تو سائل نے ادھر کہا فلاہو کیفیتون اس کی بھی کوئی پھر کیفیت ہوگی اگر آپ کہہ رہے ہیں ذات ہے ہم تو کائنات میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں اس کی خصوصیات ہیں اس کی کیفیات ہیں امام نے فرحا ہے لَيَنَّ الْكَيْفِيَتَ جِهَتُ الصِّفَةِ وَالْإِحَاطَةِ کیفیت تو تب ہوتی ہے کہ جب آپ صفت اور احاطہ کے پہلو اور جہد کو بیان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کسی جہد میں مقید نہیں ہے اسے مراقب نہیں کیا جا سکتا وَلَكِنَّ لَابُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ جِهَتِ تَعْتِيلِ وَتَشْبِيحِ ہاں اگر آپ نے کوئی مطلب اللہ کے لئے ثابت کرنا ہے اسے تعطیل سے بھی خارج کرے تعطیل کیا ہے تعطیل والعقول کہ اصلاً معرفت نہیں حاصل ہو سکتی کہتے ہیں یہ نظریہ بھی باطل ہیں اور تشبیح سے بھی کہ آپ تعطیل والعقول باطل ہیں تو پھر اللہ کے لئے کچھ ثابت کرو ثابت کرنے لگے تو مخلوق سے تشبیح دینا شروع کر دی کہتے ہیں یہ تشبیح بینا اللہ سے دو ہاں ان دو کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے لئے کچھ ثابت کرتے ہیں بہت خوب ہیں تشبیح بینا دو مخلوق سے اللہ کو اور یہ بھی نہ کوئی کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی حتی علمی معارفت حاصل نہیں ہو سکتی بقیت و معارفتیں مشکل ہیں علمی معارفت قلبی معارفت وجودی معارفت تو قلبی اور وجودی آگے کے مرحلے ہیں علمی تو اللہ نے در ہر ایک کیلئے کھولا ہے ہر انسان کے لئے اللہ نے یہ در کھولا ہے پھر آگے کہتے ہیں لِأَنَّ مَن نَفَاهُ فَقَدْ أَنْكَرَاهُ جس نے نفی اللہ کی کر دی تعطیل والقول سے کیا لازم آتا ہے نفی کر دینا گویا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کو کیونکہ انسان ہر چیز کی معلومات حاصل کرتا ہے تو اس کا پھر اقرار کرتا ہے صحیح ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے بارے میں تو کیسے اقرار کریں گے گویا آپ نے اللہ کا انکار فَقَدْ أَنْكَرَاهُ یقیناً گویا نہیں یقیناً آپ نے اللہ کا انکار کی اگر آپ نے نفی کر دی اس کی وَدَفَعَ رَبُوبِيَتَهُ وَأَبْطَلَهُ اور آپ نے اس کی ربوبیت کو رد کر دیا اور باطل قرار دے دیا وَمَنْ شَبَّحَهُ بِغَيْرِهِ اور جس نے مخلوق سے غیر اللہ سے اللہ کو تشبیح دے دی فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَتِ الْمَخْلُوقِينَ تو اس نے مخلوقین کی مخلوقوں کی صفت کو اللہ کے لئے ثابت کیا المسنوعینہ جن کو خلق کیا گیا ہے اللَّذِينَ لَا يَسْتَحِقُونَ رَبُوبِيَا کہ جو ربوبیت کا کوئی حق نہیں رکھتے وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ اِسْبَاتِ أَنَّ لَهُ كَيْفِيَةً لَا يَسْتَحِقُهَا غَيْرُهُ ہاں اس طرح سے آپ مطلب کہہ سکتے ہیں جیسے ماہیت بھی اسی طرح ہم نے قرار دی کہ مخلوق میں تو وجود اور ماہیت جدا ہے یعنی مرحل علمی میں جدا ہے حد اقل مخلوق میں مزدوج ہے ملے ہوئی ہے وجود اور ماہیت لیکن اللہ تعالیٰ میں کوئی ترکیب نہیں اسی طرح سے آپ ادھر کہہ سکتے ہیں قیفیت کے بارے میں وہ قیفیت اگر اس طرح کی ہے کہ جو مخلوق سے اسے مشابہ نہ کرے کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ غزمناک ہوتا ہے اللہ رحمت نازل کرتا ہے اللہ لطیف ہے یعنی محبت کرتا ہے رعوف ہے اور رعفت دکھاتا ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے قیفیات میں سے شمار ہوتی ہیں انسانوں کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے قیفیات نہیں ہے کیونکہ اللہ میں تغیر تبدل نہیں آتا اسے مزید کمال کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس طرح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں قیفیت کے لئے کہ اس کا غیر اس کی اس قیفیت کا مستحق نہیں ہے ولا یو شارک و فیہا اور اس قیفیت میں کوئی غیر اللہ بھی شریک نہیں ہے ولا یو حاتو بہا اور نہ اللہ کا اور اس قیفیت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے نہ اس قیفیت کا ہم غزب کو تو احاطہ کر سکتے ہیں مقدار تھی یا اپنے اندر جان سکتے ہیں ولا یعلمہ غیرہ اور اللہ کی قیفیت کو اس کا غیر بھی نہیں جان سکتا یہ یہاں پہ اگرچہ مطلب تھوڑا سخت ہے کہ اگر یہ کسی فیلسوف نے بات کر لی ہوتی تو پتہ نہیں کتنی فتوے اس کی اوپر لگ چکے ہوتے ہیں ادھر امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے قیفیت اللہ کیلئے ثابت کر سکتے ہو لیکن ایسی قیفیت کہ جس میں نہ مخلوق سے وہ مشابہ ہو نہیں اس کی تم کوئی حد بندی کر سکتے ہو اس طور پہ تم قیفیت کو اللہ کیلئے ثابت کر سکتے ہو جس کا وہ مستحق ہے نہ اس قیفیت کا تم احاطہ کر سکتے ہو نہ اس قیفیت کا علم حاصل کر سکتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر سائل نے ایک بات کی اور وہ جو کلمات ہیں اسی کیو پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ وَقَالَ السَّائلَ فَيُعَانِ الْأَشْيَا بِنَفْسِهِ کیا اللہ سبحان و تعالی ان سے بازات خود دوچار ہوتا ہے اب اشیاء سے اللہ تعالی کا تعلق ہے یا نہیں یہ وہ بحث ہے جو آپ کے سامنے میں نے تشریحاً ایک نو بیان کر دی ہے لیکن اس میں سائل کے اس جملے کی اوپر ابھی آپ غور کریں اور بکیاں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑیں گے اور یہ سب سے آخری لائن بنتی ہے ہمارے اس حدیث کی اللہ تعالی بے نفس ہی اشیاء سے دوچار ہوتا ہے اگر بے نفس ہی بازات خود دوچار ہے بازات خود ان اشیاء سے تعلق قائم کرتا ہے تو پھر کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کوئی مادی تعلق نہیں رکھتا اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اس کی کیفیت کو نہیں جانا جا سکتا امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالی اس سے اجل اور منزہ ہے کہ وہ اشیاء سے براہ راست رابطہ کے براہ راست ان کے ساتھ معاملہ کرے معالجہ کرے لیانا ذالک صفت المخلوق کیونکہ یہ مخلوق کی صفت ہے لَا تَجِعُوا لَشِعَ لَهُ إِلَّا بِالْمُبَاشِرَةِ وَالْمُعَالَجَةِ کہ کوئی اشیاء مخلوق تک نہیں پہنچتی مگر ڈائریکٹ براہ راست جسمانی ایک ان سے رابطہ ہوتا وَهُمْ وَتَعَالٍ اللہ تعالیٰ علی اور بزرگ ہے بالا ہے اس سے نافذ الارادت والمشیئہ وہ اپنے ارادے کو اور مشیئت کو نافذ کرنے والا ہے فَعَالٌ لِمَا يَشَعُوا اور جو مشیئت ہے اس کو جاری کرتا ہے فعال یعنی اس کی مشیئت جاری ہو کے رہتی ہے اس کی پر ہماری حدیث نمبر 6 اختتام پذیر ہوئی آخری اولا مطلب تشریح کا مختاج ہے آگے کی حدیث میں اس کی تشریح کریں گی کہ براہ راست اللہ کا تعلق ہے یعنی بعض ایسی آیات اور روایات ہمیں بتاتی ہیں تعلق نہیں پھر وہ کیا ہے تو اس سے مراد امام کی یہ ہے کہ مادی تعلق نہیں ہے صحیح ہے ہمارا براہ راست روحی تعلق نہیں ہے مجرد اس طرح سے تعلق نہیں ہے صحیح ہے لیکن آپ کہیں گے پھر اللہ من حبل قریب من حبل الورید کیسے ہے صحیح ہے اقرب من حبل الورید کیسے ہے پھر کیسے بین المرء و قلبی یحول بین المرء و قلبی ہی ہے کہ بندے اور اس کے درمیان حائل ہے یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ براہ راست ہے تو یہ ایک اپنے ذہن میں فی الحال مطلب رکھیں ادھر نفی کی کہ براہ راست اشیاء سے اللہ تعالی تعلق قائم نہیں رکھتا لیکن بعض ایسی آیات اور روایات جو بتاتی ہیں کہ شائع خود اپنی ذات سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ تعالی شائع سے قریب ہے آپ اپنے وجود سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ ہمارے وجود سے قریب ہے اس کو انشاءاللہ اپنے موقع اور محل موسیقی